جنہیں اللہ نے سب کچھ دیا وہ گونگے بنے بیٹھے ہیں اور انڈیا مزلے سے اتحاد المسلمین کے چیف عزددین اوویسی نے فلسطین کے مدے پر ہندر ہی جاہر کی ہیں اسرائیل ہماری زنگ میں مارے گئے فلسطین کے ناغریکوں کے لیے سمویدنا جاہر کرتے ہوئے وہ بولے کہ تیس ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور بیس لاکھیں آوادی میں چودہ لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں 26 فروری 2024 کو مائکرو بلوگنگ منچ ایکس پر انہوں نے آگے یہ بھی لکھا جن کو اللہ نے سب کچھ دیا وہ گونگے بن کر بیٹھے ہیں آپ سب ماسوم فلسطینیوں کے لیے دعا کریں نفیس سنگھ راٹھی ہتیا کانڈ کی ہوگی سی وی آئی جانچ راجی بیدھان ساوہ میں ہریانہ کے گھرہ منتری انیل ویز نے کہا ہریانہ آئی این ایل ڈی پرموک نفیس سنگھ راٹھی ہتیا کانڈ کی جانچ سی وی آئی سے کرائی جائے گی اس ہتیا کانڈ کے آروپیوں کو بخشن ہی جائے گا اور سکت سکت کاروائی کی جائے گی پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے گل اور زوریل کی جوڑی کا کمال راجی میں کھیلے گئے چوتھی ٹیسٹ میں بھارت نے انگلینڈ کو پانچ ویکٹ سے ہرا دیا بھارت کی جیت میں شوبمن گل اور دھوب زوریل کی جوڑی نے اہم یوگدان دیا دونوں نے مشکل میں فسی ٹیم انڈیا کو جیت دلائی لکشہ کا پیچھا کرتے ہوئے بھارت نے 120 پر پانچ ویکٹ گوا دیئے تھے یہاں سے گل اور زوریل نے 72 رنوں کا ساجے داری کر بھارت کو جیت درج کرائی گل نے 52 اور زوریل نے 49 رنوں کی پاری کھیلی خوشی نگر میں لف زہاد کا ماملہ سامنے آیا خوشی نگر کے اہرولی تھانا شیطر میں کتھت لف زہاد کا ماملہ سامنے آیا ہے یوگک آریان پرساد بن کر دل ہتیویتی کو پریم جال میں فساتا ہے پریم پرسنگ کے دوران اس نے خود کو اتر پردیش پرس کا انسپیکٹر بتایا لڑکی کے پریجنوں کو پریم پرسنگے کی جانکاری ہو گئی لڑکے نے خود کو گورکپور کا نیوازی بتایا ورطمان میں بستی میں پوسٹنگ کی بات کہی لڑکی کے پتا نے پریجنوں سے ملنے کی بات کہی لڑکے نے پتا بنا کر دوسرے ویقتی کو بھیج دیا کتھت پتا نے لڑکی کو پسند کر لیا لڑکی کے پتا لڑکے کو گھر دیکھنے گورکپور پہنچتے ہیں دونوں طرف سے شادی پر سہمتی بن جاتی ہے ہندو ریتی ریواز کے انسار شادی کی تاریخ بھی تیہ ہو گئی دونوں پکشوں سے کارڈ بھی چھپ با لی ہے مدیپورا میں پوسٹر فارڈنے پر بیواد بیہار میں اینڈیا اور راجت کے بیچ آروپ پرتیار اوپ کا دور جاری ہے زدیو مہا سچیو نکھل منڈل کا آروپ ہے کہ زدیو دوارہ لگائے گئے پوسٹر کو راجت دوارہ فارڈ دیا گیا ہے انہوں نے اسے لے کر سوشل میڈیا پریٹ فارم فیس بک ایک لکھے ایک پوسٹ کے ذریعے رازت اور تیجہ سوی آدب پر جم کر نشانہ سادہ ہے تیجہ سوی آدب کی جن وشوہ سیاترہ آج مدھیپورا پہنچے گی انہوں نے تیجہ سوی آدب کی سیاترہ پر نشانہ سادہ انہوں نے پوچھا ہے یہ کیسی جن وشوہ سیاترہ آپ نکال رہے ہیں انہوں نے کہا اتنے نشلے اس طرح کی راجنیتی کر کے کیسے جن وشوہ جیت پائیں گے انہوں نے کہا کہ راجنیتی کرنی ہے تو مدی پر کیجئے سی ایم کیجریوال کا کینڈر پر بڑا عروف دلی ویدھان سوا کے بججش ستر میں ہو پر راجعپال وینے سکسینہ کے بیوہشڑ پر مکہ منتری اربین کیجریوال نے دھنواز سموہ دن دیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہر راجن کے اندر سرکاری سکول بند کیے جا رہے ہیں دلی میں ہم نے شاندار سکول بنائی آنکہ سکول اچھے ہیں ساتھ ہی سی ایم کیجریوال نے ایل جی پر بھی املا بولا انہوں نے کہا کہ ایل جی ادھکاریوں کے مادیہم سے کئی چیزوں کو بند کیا گیا گریبی ہٹانے کا بھاچڑ ہر کوئی دیتا ہے لیکن گریبی ہٹا نہیں انہوں نے کینڈر سرکار کے آئیشمان بھارتکار پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ یہ دیش کا سب سے بڑا سکیام ہے بھوک ہرطال پر بیٹھی مہلائے مانگ رہی نیائے ہردہ پٹھا کا فیکٹری میں بلاس سے شتیگری سوہوئے گھر کو لے کر پیڑت پریواز شکروار سے بھوک ہرطال پر بیٹھے ہیں پیڑتوں کی ہرطال کا آج چوتھا دن ہے پیڑتوں کا کہنا ہے کہ انہیں گھر بنانے کے لیے میں سوہ لاکھ روپے ملے ہیں اتنے کم پیسے میں ہم گھر کیسے بنائیں پرشاسن ہمارا گھر بنا کر دے ساتھی دوشی افسروں پر بھی ایف آئی آر کی جائے پی ایم موڈی نے گجرات کے پہلے ایمز کا دیا اگھاٹن پی ایم نریندر موڈی نے ریوار کو راج کوٹ میں ایمز کا لوکار پڑھ کیا یہ ہے گجرات کا پہلا ایمز ہے پی ایم موڈی نے 2020 میں ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے اس کی آدھاشلہ رکھی تھی اس اسپطال کو 1195 کروڑ روپے کی لاغت سے بنایا گیا ہے پتا دے کی پی ایم موڈی نے اپنے دو دیوشی گجرات دورے پر راج کوٹ کے علاوہ ایمز کلیانی ایمز منگلگری ایمز بھٹینڈا اور ایمز رائے بریلی کا بھی لوکار پڑھ کیا ہے اس کارکم کے دوران گجرات کے سی ایم بھوپیندر پٹیل بھی موجود تھے کانگریس پر بڑھ سے سی ایم بھجن لال شرما مکہ منتری بھجن لال شرما نے آبھار سبھا کو سمبھو دید کرتے ہوئے کانگریس پر جمکر نشانہ سادہ مکہ منتری بھجن لال شرما نے کہا کانگریس سرکار میں ERCP یوجنا کو اٹکایا لٹکایا بھٹکایا گیا لیکن ہم نے سرکار بناتے ہی ڈیڑھ مہینے کے اندر ERCP یوجنا کو لاغو کر دیا پردیش میں اوڑ ڈبل انجن کی سرکار ہے اور کیے گئے سب ہی بادے پوری کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ راجنیتی میں کام کرتے ہیں تو من کے اندر وشواس پیدا کرنا ہوتا ہے سی ایم بھجن لال شرما نے تنجکر سے ہوئے کہا راجنیتی دلو اور راجنیتاؤں نے جن کی لمبے سمیں تک سرکار رہی انہیں جنتا کے لیے جو کام کرنا چاہیے وہ کام ہی نہیں کیا منوز زرانگے نے سترہ دن بعد انشن ختم کیا مراتہ کارکرتا منوز زرانگے نے سترہ دن کے بعد انشن ختم کرنے کی گوشن کی گھاؤ کی مہلاو کے ہاتھوں پانی پی کر انشن ختم کیا ساتھی یہ بھی کہا جو اب اسپطال میں بھڑتی ہونے جا رہے ہیں اور راجن کروائیں گے ٹھیک ہو کر پیسہ لوٹنے کے بعد ایک بار پھر اپنے سماج کے لوگوں کے بیٹھ جائیں گے انہوں نے کہا کہ بات چیت کے بعد اندول ان کے آگے کی روپ ریکھتائے کریں گے منوز زرانگے نے کہا کہ اب سے چین ہنگر سٹرائک کریں گے پلسطینی پردان منتری محمد شتائے نے دیا استیفہ پلسطینی پردان منتری محمد شتائے نے اپنے پت سے استیفہ دیشنے کی گھوشنہ کی ہے سومبار چھبیس فروی دوہزار چوبیس کو انہوں نے اپنا استیفہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنا استیفہ شریمان راشپتی میں حمود عباس کو چوبتا ہوں شتائے نے استیفہ دینے کے پیچھے کی وجہ بھی بتائی ہے انہوں نے یہ فیصلہ گاجہ پٹی میں فیلی اکرام اکتا ویسٹر بینک اور یروشالم میں تناو سے جڑے مددو کی وجہ سے دی ہے جھوٹے ہیں راشپتی مویززو مالدیو کے پور منتری عبداللہ شاہد نے راشپتی مویززو مویززو کے ہزاروں بھارتی سین کرمیوں کے دعوے جھوٹے ہیں انہوں نے کہا کہ مویززو کی جھوٹ بولنے کی کڑی کا ایک یہ ہے ایک حصہ ماتر ہے دیش میں کوئی بھی دیش سشستر سینک تینات نہیں ہے سرکار کو اس طرح کی جھوٹی سنکیہ نہیں بتانا چاہیے گرودوارک کمیٹی میں خالستان سمرتکوں کی انٹری بھارت اور پاکستان ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں اس بار بیوارد پاکستان سکھ گرودوارک پرواندک کمیٹی کے نئے سدسے اوکلے کر ہے دراصل پاکستان سرکار نے پی ایس جی پی سی کمیٹی میں کئی خالستان سمرتکوں کو شامل کیا ہے اسے لے کر بھارت پاکستان نے کڑی آپتی درج پر آئی ہے ہنگیان ایکس پریس کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان سرکار نے حال ہی میں پی ایس جی پی سی میں تیرہ سدسیوں کو انٹری ڈی ہیں ان میں رمیش سنگھ اروڑا تارہ سنگھ گیان سنگھ چاولہ سرونت سنگھ ستونت پاور ہرمیز سنگھ مہیش سنگھ بھاگوہ سنگھ ساہیر سنگھ اور مامپال سنگھ شامل ہیں ہمیر کی ہوای حملوں میں ایک ویکتی کی موت یمن کے دکشڑ پشمی پرانت تائیز میں امیر کی برچش بھلوں کے تازہ ہوای حملوں میں ایک ویکتی کی موت ہو گئی اور اس کے پریوار کے چھ سردس سے گھائل ہو گئے ایک میڈیا ریپورٹ میں یہ جانکاری دی گئی ہے یمن کی ہوتی نیانترت سوہ سمچار ایجنسی نیرے وار کو کہا امیر کی برچش بھلوں نے تائیز پرانت میں مکوانا جلے کے شمی شیطر اور حیفان جلے میں سنچار نیٹورک کو نشانہ بنایا پاکستانی یوٹیوبر نے پی ایم موڈی پر پوچھا سوال پاکستانی یوٹیوبر سواہیب چودری نے دوبائی ڈورے پر گجراتی مسلم شخص سے بات چیت کی شخص نے اپنا نام محمد رفیق بتایا خاص بات یہ رہی کہ جب رفیق سے سوہیب نے بھارتی پردان نے پھر سوال کیا تو آپ تو مسلم ہیں پھر موڈی آپ کی رشتدار کیسے ہوئے اس پر رفیق نے جواب دیتے ہوئے وہ تیلی ہیں میری جاتی والے ہیں اس لیے وہ میری رشتدار ہیں آپ اس خبر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں ساتھ ہی رمحہ سو نیوز کو سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کریں